خبر اتر پردیش شناف سے جڑی ہوئی مینپوری کے کرحل میں بی جے پی پرتیاشی اور کندری منتری ایس پی سنگھ بگھیل پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے اکلیش شادف کے خلاف چناف لڑ رہے ایس پی سنگھ بگھیل کی گاڑی پر پتھر بازی ہوئی اس حملے میں بگھیل بال بال بچ گئے ایس پی سنگھ بگھیل نے حملے کے فوراں بعد مینپوری تھانے میں دو لوگوں کے خلاف نامزد رپورٹ درج کروائی ہے ایس پی سنگھ بگھیل کے مطابق ان کا کافلہ قبرائی گاؤں سے کرحل کی طرف جا رہا تھا کہ تب ہی اتی اللہ پر گاؤں سے پہلے بیس سے پچیس لوگوں نے حملہ کر دیا پتھرہ ہوا جس میں ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے گاڑی میں کئی جگہاں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور اس گھٹنا کے بعد ایس پی سنگھ بگھیل نے دو لوگوں کے خلاف نامزد رپورٹ کروائی ہے ایس پی سنگھ بگھیل کا عروب ہے کہ باکلاہت اور ہار کے ڈر کی وجہ سے سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے ان پر حملہ کر دیا بگھیل کا عروب ہے کہ قریب بیس سے پچیس لوگوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی اور کے تحت ان پر حملہ کیا بگھیل نے عروب لگایا ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا وہ لوگ اکھلے شیادف زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے بگھیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے قافلے کی گاڑیوں پر فائرنگ بھی کی گئی قبری ہوتے ہوگے کرہ لہ رہا تھا بایا اتی کل لا پر لاؤ تو قبری ہوتے ہوگے بیس میں لج بگ ساڑھے ساڑھ سالیس یا پہ کالیس ہوئے ہوں گے اندھیرے میں کھلے میں سے لوگ دکل کے آئے اکلیس بھئی ازندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اما کان تیادا اور نگلا بدہ ہوں سالے تم ہمارے نیتا کے سامنے چنان رکھتے ہو جنہوں نے تمہیں سانسد بنایا اور اس نے اور پیس پیس لوگوں نے لاتھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا میری گاڑی سپلیس تو ہی مجھے چوٹ آئی ہے اور اس پر سے ایک نے اسی نے یہ کہا کہ بیٹو جان سے مار دے آج منتری بچ کے نہ جا پائے سالہ منتری بچ کے لئے اس کا چنانوازی کرائی دے رہا ہوں جو ایڈجیکٹ سردھ کہتے ہیں اٹھے میں بولنا ہوں اس کے پاس پیچے سنجے سرما ہمارے ساتھی ہیں جو خندالی میں رہتے ہیں ان پر جان سے ماننے کی نیت سے فائل کیا وہ بچ گیا ان کی گاڑی کے لائٹ ہوگا ہے بھی توڑ دی کئی گاڑیاں ڈینٹ ہوئی ہیں یہ باکھلاٹ کی نسانی ہے یہ ان کی ہار کی نسانی ہے جو گروہ کے ساتھ کہہ گئے گئے تھے میرے ٹکٹ سے پہلے کہ میں آپ چناؤ باد آؤں گا یہ سب آپ نے اُس دن بریکنگ ریج بنایا تھا تو چھٹویں دن آگئے پھر کہا تک کارکرتا لڑیں گے تو گھر کے سارے لوگ لڑ رہے ہیں دوبارہ سترہ تاریخ کو آ رہے ہیں اور یہ پہلا اٹیک نہیں ہے میں ایک دن نگلہ پورین جا رہا تھا تو گڑھیا چورہائی پر اٹیک کیا اس کو پی اے سی نے اور انسپیکٹر کرہن نے اپنی آنکھوں سے اس منجر کو دیکھا تھا اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا ویڈیو ہے جو آپ کے پاس آیا ہوگا میرے کو تھوڑا سا گاؤویاد نہیں آ رہا ایک شاکت لڑکے بھنی شاکت نے کمیری میں میٹنگ کرائی تھی وہ ویڈیو بھی وائیڈل ہوا ہے جس میں کافی افسدوں کا پریوک کر رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کرہل میں کل دیر شام کیا ہوا تھا اس پی سنگھ بگھیل کے قافلے پر کل حملہ ہوا آروپ سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں پر لگا ہے آروپ ہے کہ بیس سے پچیس لوگوں نے یہ حملہ کیا بگھیل نے دو لوگوں کے خلاف نامزد شکایت بھی درج کروائی ہے حملے میں بگھیل کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے گاڑی کو نقصان پہنچا ہے کافلے کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا بھی آروپ ہے اس پی سنگھ بگھیل کرہل سے بی جے پی کے امیدوار ہیں اس پی سنگھ بگھیل سماجوادی پارٹی کے ادھاکش اکلیش یادف کے خلاف کرہل سے چناف لڑ گئے ہیں یعنی کرہل میں اس بار اکلیش یادف اور اس پی سنگھ بگھیل کے بیچ ٹکر ہے بی جے پی کینڈیڈیٹ اس پی سنگھ بگھیل پر حملے کو لے کر ڈپٹی سی ایم کیشے پرساد مورے نے سماجوادی پارٹی کے ادھاکش اکلیش یادف پر بڑا آروپ لگایا کیشے پرساد مورے نے کہا کہ ہار کی باکلاہٹ میں اکلیش یادف نے اپنے گنڈوں سے اس پی سنگھ بگھیل پر حملہ کروایا ہے کیشے پرساد مورے نے چناؤ آیوگ سے کاروائی کی مانگ بھی کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی مہنپوری جنپد میں دو ہزار بائیس کے بیدھان سبا چناؤں میں کرحل بیدھان سبا سہید سوی چاروں سیٹوں پر اتحاسی بجے کیور بڑھ رہی ہے اس سے باکلا کر کے سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیچ نے اپنے پالتو گنڈوں اور اپرادیوں اور دنگائیوں کے دوارہ پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل جی کے جو بھارت سرکار کے منطری بھی ہیں پرتیاسی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سپا کے سیکلوں گنڈوں نے حملہ کر دیا ان کی حتیہ کرنے کا پریاس کیا سری اکھلے سیادو جی بتائیے کیا یہی نئی سپا ہے جن کے خلاف آپ چناؤں لڑ رہے ہو اور چناؤں میں ہار رہے ہو اور چناؤں میں ہارنے کی استطیق کے بعد ایسی پرستطیاں کھڑی کرو گے جو آپ کے خلاف چناؤں لڑے گا اس پر حملہ کروا ہوئے یہ سماجوادی پارٹی کی سرکار کا یوگ سماکت ہو گیا ہے اب گنڈائی کے بل پر بوتھوں پر کبجہ کر کے کوئی چناؤں نہیں جیت سکتا ہے میں چناؤں آیوگ سے ایسے اپرادیوں کے خلاف آپ علم سخت سے سخت کٹھور سے کٹھور کاروائی کیے جانے کی مانگ کرتا ہوں حالانکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب یو پی چناؤں میں کسی نیتہ پر پتھراویا حملہ ہوا ہو کل یعنی پندہ فروری کو مینپوری کے کرحل میں جہاں بی جے پی پرتیاشی ایس پی سنگھ بگھیل پر حملہ ہوا وہیں اس سے پہلے کل ہی صبح صبح شاہ جانپور کے تلہر میں سماجوادی پارٹی کے پولنگ ایجنٹ سدھیر سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس کاروپ بی جے پی کے کارکرتاؤں پر لگا ہے اس سے پہلے چودہ فروری کو مینپوری کے نگلا بھنت گاؤں میں بی جے پی کے راج سبہ سانسد گیتہ شاکی کی کار پر پتھرا ہوا اس کاروپ سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں پر لگا کہیں اور تین فروری کو ہاپڑ کے چھجارسی ٹول پلازا پر ایم آئی ایم چیف او ایسی کی کار پر فائرنگ ہوئی تھی وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہیں اس معاملے میں بھی کاروائی ہوئی ہے دو آروپی جیل میں بند ہے